بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ڈاکٹر احمد آج آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہم کچھ ڈسکس کریں گے جانوروں کے چھوٹے کاف کے بارے میں چھوٹے بچوں کے بارے میں ڈسکسن کریں گے آج ہم تو کاف ریرنگ جسے کہتے ہیں کہ جب بچے بچھرے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کیسے رکھا جائے جس کی وجہ سے ان کا مورٹیلٹی ریٹ کم ہو یعنی وہ کم تعداد میں مریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس نیکسٹ بریڈ کے لیے اچھے جانور آئیں اگر ہمارا جس طرح ڈیری فارم ہے کاؤز کے بچے ہیں تو وہ نیکسٹ اگلے سال کے لیے یا دو سال بعد تیار ہو جائیں گے اور بہترین بریڈ ہمیں دیں گے اور بہترین دودھ دیں گے تو آج ہمارا موضوع ہوگا جانوروں کے اوپر کہ ان کے بچوں کو کیسے ریز کیا جائے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھیں یہ ایک منٹ لگتا ہے ان سب چیزوں میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا ویسے تو تو اسی یہ ہے کہ حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے ایک بڑی محنت سے ہم ویڈیو بناتے ہیں ٹاپک سیلیکٹ کرتے ہیں اور آپ کا ایڈوکیٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں بہتر طریقے سے فارمنگ کو فروک دیا جا سکے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس کاؤز ہیں ایک عام فارمر ہے اس کے پاس چار پانچ کاؤز ہیں یہ دس گائیں ہیں اس نے کیا کرنا ہے اچھے سیمنز رکھوانے ہیں سب سے پہلے جتنا اچھا سیمن ہوگا اچھا ڈیزیز پریونشن اتنی بہتر ہوگی اگر آپ نارمل سیمن رکھوائیں گے تو اس میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہو گیا دوسرے نمبر پہ جب آپ کے پاس جانور آگیا ہے ہم وہاں سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں جانور کو آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے نیچے جو زمین ہے وہ پکی ہونی چاہیے اس کا فرش پکا ہونا چاہیے اس کو الگ رکھیں اگر آپ نے روایتی طریقے سے بھی فارمنگ مطلب ہو رہی ہے نارمل طریقے سے کہ وہ دودھ کے ٹائم پہ گائے کے ساتھ بچے کو چھوڑتے ہیں پھر بھی اس کو جب آپ نے الگ کرنا ہے تو ایک نیچے پکی جگہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو دن میں ایک یا دو مرتبہ دھو دیں جتنے بھی جرا سیم وہاں پر ہیں وہ مطلب فلش آف ہو جائیں گے اور جگہ بلکل ساس اتری رہے گی یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہم کیا کرتے ہیں کچھ جگہ پہ بانتے ہیں اور جو بچہ ہے بچڑا ہے چھوٹا وہ مٹی کھاتا ہے نیچے سے مٹی کے ذریعے اس کے موں میں جرا سیم چلے جاتے ہیں بیکٹیریا وائرس مختلف قسم کے جاتے ہیں اور اس کی شرائع مواد بڑھ جاتی ہیں چھوٹے بچڑوں کی دوسری بات یہ ہے ایک پہلو یہ ہو گیا ہے دوسرا بھی پہلو یہ ہے کہ آپ نے بچڑے چھوٹے کو اچھی نسل کی اگر گائے بننی ہیں اگر اچھے نسل کا بچڑا ہے آپ نے ان کو دودھ دینا ہے زیادہ چار سے چھے کلو کے درمیان آپ نے دودھ دینا ہے ویسے تو باڈی ماس کے حساب سے دیتے ہیں 3% آف باڈی ویٹ یا 5% آف باڈی ویٹ ہم ملک پلاتے ہیں اسے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تین سے پانچ کلو ایک نارمل سا فارمولا بتا رہا ہوں تین سے پانچ کلو کے درمیان یا چار سے چھے کلو کے درمیان آپ نے اس کو دن میں ایک دودھ دینا ہے اچھا جسے نہ بڑا ہوتا جائے گا بس لب چھے کلو سے آپ نے اس کا دودھ تجاوز نہیں کرنا اس کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے کاف سٹارٹر بنڈا کاف سٹارٹر بنڈا آپ کو بنا بنا ہے منڈیوں سے مل جاتا ہے مارکٹ سے مل جاتا ہے لیکن دوسرا طریقہ آپ خود بھی اس کو بنا سکتے ہیں میں نے ایک بڑے جانروں کی تو شاید ویڈیو بنایا ہے انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ویڈیو میں کاف سٹارٹر پر بناوں گا کہ کاف سٹارٹر آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی سستے طریقے سے کاف سٹارٹر بنانے کا طریقہ یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا تو آپ کاف سٹارٹر دیں اس کو ساتھ ساتھ کاف سٹارٹر کھانا شروع ہو جائے گا ہاں یہ اس بات کا ظاہری خیال رکھنا ہے آپ نے بہت زیادہ کہ آپ نے ان کو گھاس نہیں دینی کسی بھی صورت میں گھاس نہیں دینی ورنہ ان کا پیٹ لٹک جاتا ہے اور ان کے اندر اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان کی سٹامک کیشوز ہو جاتے ہیں تو آپ نے گھاس نہیں دینی کسی بھی بچڑے کو چھوٹے کو اور آپ نے صرف ونڈا دینا ہے توڑی بھی نکوشش کریں نہ دیں ونڈے پر رکھیں اس کو کاف سٹارٹر ونڈا دیں اور ساتھ میں دودھ دیں بس پہلا ہے مہینہ ڈیٹھ مہینہ آپ نے یہی دینا ہے اس کو اس نے کیا کرنا ہے جب کاف سٹارٹر ایک کلو کھانا شروع ہو جائے گا تو اس کا دودھ کم کرتے ہیں دودھ چھڑوا دیں پھر ہیستہ ہیستہ ساتھ میں توڑی ایڈ کرا دیں پھر آپ کے پاس سائلیج ایویلی سائلیج دینی تو پھر تھوڑا بہت سبس گھاس دینا شروع کر دیں اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کی مورٹیلٹی ریٹ جو ہے شرعہ مواد بھی بہت کم رہے گی چلیں آج کے لئے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ونڈے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور نئے ٹاپک سے ساتھ حاضر ہوں گا تب تب کے لئے اجازت دیجئے آپ سے دوبارہ الدماث ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تاکہ ایک آویرنس کی لئے چینل بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آویر کر سکوں موڈرن فارمنگ کے حوالے سے اور کیسے آپ اپنے جانبوں کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں تو شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ